ڈیئر سٹوئنٹ we have to discuss about the three pillars of the sustainable development ہم بات کر رہے ہیں SDGs کی اور ہم نے SDGs کے بارے میں بات کی اس کے گولز کی بات کی اب ہم دیکھنا یہ جاتے ہیں کہ تین کون سے ایسے میچر پلرز ہیں ایسے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمارے یہ تمام SDGs جو ہیں جب ہم انگر کی بات کرتے ہیں پولوشن کی بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں ان ایکولیٹیز کی بات کرتے ہیں ان تین پلرز کے اوپر یہ تمام جو فینامناہ وہ موجود ہیں تو وہ تین پلرز ہیں نمبر ایک اکنومک وائیبیلیٹی انوائرمنٹل پروٹیکشن اور سوشل ایکویٹی اب دیکھیں جب ہم ایکنامک وائیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ غور کریں پاورٹی کی بات کریں ہنگر کی بات کریں یا ایجوکیشن تک اسیس کی بات کریں الیکٹرسٹی تک اسیس کی بات کریں تو اس کے مین کاس کیا ہے وہ ایکنامک وائیبیلیٹی ہے پھر کوئی شخص جب بکھا رہتا ہے تو وہ کس لئے رہتا ہے کہ ایکنامکلی جو سرکولیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو فنانس کی یا فنڈز کی یا پیسے کی جو سرکولیشن ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے اور اگر آپ غور کریں تو ہم نے لاس لیکچر کے اندر بھی بات کی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی فورٹی پرسنٹ ویلتھ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا اور اگر آپ دیکھیں تو جو میچر کاؤز جتنی بھی بن رہی ہیں ہنگر کی کاؤز بن رہی ہیں ہیلتھ کی کاؤز بن رہی ہیں ویکسینیشن کے ایشیوز ہیں آپ سب کو اگر آپ ڈریسٹ کریں تو ان سب میں جو آپ کو ایک کامن فیکٹر نظر آئے گا وہ آپ کو اکنامک کا فیکٹر نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکنامک اگر ہم ویلتھ کی ڈسٹیبوشن جو آن ایکول ہے اس کو ایکول ڈسٹیبوشن کی طرف تو ہم نہیں جاتے ہیں ہم اس کے پر بات کرتے ہیں لیکن اس تک ہر بندے کی بیسک نیٹس تک اس کی اسیس کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حال ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے سسٹیبوشن گول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایکنامک وائیبیلیٹی جو ہے وہ سب سے پہلا انسر ہے ہمارا فرسٹ انسر جو ہے ہمارا فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارا ایکنامک وائیبیلیٹی ہے ایکنامک کے ساتھ ہماری ہنگر جڑی ہوئی ہے ایکنامک کے ساتھ ہماری جو ہے نا ہیلتھ جڑی ہوئی ہے ہماری ویکسینیشن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہمارا ڈیتھ ریٹ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے برث ریٹ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایکنامک کے پیرامیٹر ایسے پیرامیٹر جو ہم ایکنامک کے بناتے ہیں جس سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اپرچنیٹیز مل جائیں اور وہ اپنی ریکوائیر پوڈ ہیلتھ اس تک پہنچنے کے لیے اگر ہم اس تک مکمل طور پر نہیں پہنچا سکتے تو ہم ایسے انجیوز کے ذریعے ایسے پرگرام لانچ کر دیں کہ ہم اس کو کسی طریقے سے پری آف کاسٹ پوڈ پری آف کاسٹ ہیلتھ پری آف کاسٹ نیٹرانسپورٹیشن جہاں پہ اویلیبیلیٹی لوگوں کے پاس اسیس نہیں ہے لوگوں کے پاس اپرچنیٹیز نہیں ہے اگر ہم ان تک کسی بھی ذریعے یہ تمام چیزیں ان تک پہنچا دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے اندر جو بات کی ہے اس کے ہم جو میجر ایشیوز ہیں ان کو ہم اڈریس کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا پہلا ہمارے پاس پلر جو ہے وہ اکنومک وائیبیلیٹی کا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ بات کریں تو وہ انوارمنٹل پروٹیکشن کا ہے کہ دیکھیں ہم نے ایم ڈی جیز کے اندر جب ہم نے اتنی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد ہم نے ویکسینیشن بھی کی برٹ ریٹ کو بھی ہم نے بڑھایا ڈیویلیٹی کو بھی کم کیا ڈیسیبلیٹیز کو بھی کم کیا تو اس کے جو ہمارے اثرات تھے وہ کہاں پہ پر پرابلوں کریئٹ کیے وہ ہمارے انوارمنٹل نے کریئٹ کیا تھا اور وہ ہمارے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ نے کریئٹ کیا تھا ہمارے فائیو جیز نے کریئٹ کیا تھا ہماری پلوشن نے کریئٹ کیا تھا ہماری ائر پلوشن نے کریئٹ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ پلر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے انوارمنٹل پروٹیکشن اور دوسری بات جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سوشل ایکویٹی کی بات کرتے ہیں دیکھیں جہاں پیس ہوگا جہاں جسٹس ہوگی وہاں سوشل ایکویٹی ہوگی جہاں سوشل ایکویٹی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کو انصاب ملے گا ہر آدمی کو بھوکے کو کھانا ملے گا ہر آدمی جس کے پاس ہوم لیسے تو اس کو گھر ملے گا شیلٹر ملے گا تو جب ہم معاشرے کے اندر بنیادی جو بیسک فسیلٹیز ہیں ہم ہر بندے تک پہنچانے شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایس تی جیس کے جتنے بھی جو ہم نے گولز بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر ہمارا پیس کا ہے اس کے بعد ہمارا جسٹس کا ہے ہماری وائلنس کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تیسرا فیکٹر جو ہے وہ سوشل ایکویٹی کا ہے ان میں اٹ میز کہ اگر ہم کسی بھی لحاظ سے پولیٹیکل لیجٹی میسی کو انسیٹیشنل کپیسٹی کو اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم فوکس کر لیں تو ہمارے جو وہ تینوں پلر ہیں وہ تینوں جو ڈیویلمنٹ ہے ان تین پلر کے ذریعے اکنومیس کے ذریعے انوارمنٹل پروٹیکشن کے ذریعے اور سوشل ایکویٹریز کے ذریعے ہم جو اپنے ایس تی جیز کے جو گولز ہم نے بنائے ہیں ہم ان کو میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا اکنومک وائیبیلیٹی انوارمنٹل پروٹیکشن اور سوشل ایکویٹریز ہم یہ تین پلرز ہم ڈیکلیر کرتے ہیں یہ تین پلرز ہیں جو ہماری جتنے بھی ایس تی جی کے گولز ہیں ان تمام کیٹارز گیٹر اچیو کرنے میں یہ بہت بڑا رول پلے گا ہے کیا